کچھ تہتہ لفظ اور کچھ ترنم میں پھر اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں شیر کہا ہے کہ ابھی آپ نے سنا تھا میں اپنی ماں بہنوں کی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں میں جب دیکھتا ہوں ماں بہنوں کو تاؤ میں اور پھر یہ کہیے کہ ان کے اندر ایمانی حرارت دیکھتا ہوں تو میری نگاہوں کے سامنے تاریخ کے کئی ذریعہ احد کھل کر کے سامنے آ جاتے ہیں ابھی مسکان نے جب نائرہ تکبیر کی آواز بلند کی تو میں نے اس موقع سے چار بسرے کہے یہاں پہ بیٹھنی شاعرات کی بھی خصوصی توجہ لوگ محبت بری شاعری میں ان کی توجہ چاہتے ہیں میں ایک سنجیدہ شاعری میں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہا کہ اس طرح اپنی وعظمت کا پتہ دیتا ہے اس طرح اپنی وعظمت کا پتہ دیتا ہے جس کو وہ چاہے بلندی پہ بٹھا دیتا ہے اس طرح اپنی وعظمت کا پتہ دیتا ہے جس کو وہ چاہے پلندی پہ بٹھا دیتا ہے ایک مدت کی ریاضت کا یہ پھل ہے ورنہ شیرنی بیٹی کہاں سب کو خدا دے شیرنی بیٹی سب کو کہاں خدا دے اور یہ جو بھیڑ ہے یہ جو بھیڑ ہے مجھے دیکھ کر کہ مجھے چار بھی سرا یاد آتا ہے میں نے کبھی کہا تھا کہ یہ جو انسانوں کا سہلاب امند آیا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے کسی قوم کی غیرت کو جھنجھوٹنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس قوم کی ماں اور بہنیں سڑک پہ کھڑے ہو کر کہ ایمانی حرارت سے لبریز ہو کر نعرے تکبیر کی صدا بلند کرتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان جیالے ماں اور بہنوں کے نام پر ایک خوبصورت تعلیہ آپ لگائیں تاکہ یہ مشاعرہ میڈیا دور تک پہنچائے میں دیکھتا ہوں اس بھیڑ کو تو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ جو انسانوں کا سہلاب امند آیا ہے یہ جو انسانوں کا سہلاب امند آیا ہے اس کو پاگل کا کوئی شور نہ سمجھا جائے یہ جو انسانوں کا سہلاب امند آیا ہے اس کو پاگل کا کوئی شور نہ سمجھا جائے جانتے ہم بھی ہیں ہتھیار چلانے کا ہنر ہم اگر چپ ہیں تو کمزور نہ سمجھا جائے یہ جو انسانوں کا سہلاب امڈ آیا ہے اس کو پاگل کا کوئی شور نہ سمجھا جائے جانتے ہم بھی ہیں ہتھیار چلانے کا ہنر ہم اگر چپ ہیں تو کمزور نہ سمجھا جائے اور چارمیسرا ان ماں بہنوں کی نظر کرتا ہوں خاصوں سے مسکان کی نظر ملائزہ فرمائیے گا ہم اگر چپ ہیں تو کمزور نہ سمجھا جائے کہ دو ان گیروائی لوگوں سے گیروائی رنگ تو جانتے ہیں کہ دو ان گیروائی لوگوں سے وہ کسی چھاپ سے نہیں ڈرتی کہ دو ان گیروائی لوگوں سے وہ کسی چھاپ سے نہیں ڈرتی تو تو اسے ڈرانے نکلا ہے تو چلا ہے اسے ڈرانے کو کہ دو ان گیروائی لوگوں سے وہ کسی چھاپ سے نہیں ڈرتی تو چلا ہے انہیں ڈرانے کو وہ تیرے باپ سے نہیں ڈرتی سنیے گا چیار مصرے اور پڑھتا ہوں کہ جو تم نے دیکھائی ہے وہ تصویر نہیں ہے جو تم نے دیکھائی ہے وہ تصویر نہیں ہے اسلاف کے خوابوں کی یہ تابیر نہیں ہے یہ ہندوستان گادی کا ہندوستان اشفاق اللہ خان کا ہندوستان مولانا ابو الکلام آزاد کا ہندوستان بھی مراون بیٹکر کا ہندوستان یہ ہندوستان جس کو بناتے وقت ہمارے پربچوں نے ایک خوبصورت بھارت کا سبنا دیکھا تھا لیکن ان لوگوں نے نفرتوں سے اپنی گتی ویڈیوں سے اس ہندوستان کو اتنا بسورت بنا دیا ہے کہ شاید ہمیں دیکھتے ہوئے اندر سے جھچک محسوس ہوتی ہے چار مجھے پڑھتا ہوں ملائزہ فرمائیے کہ جو تم نے دیکھائی ہے وہ تصویر نہیں ہے اسلاف کے خوابوں کی یہ تابیر نہیں ہے جو تم نے دیکھائی ہے یہ تصویر نہیں ہے اسلاف کے خوابوں کی یہ تابیر نہیں ہے اس ملک کی مٹی میں ہمارا بھی لہو ہے بھارت کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے اور سنیے گا کہ مرسیہ عشق کا گانے کے لیے ہوتے ہیں مرسیہ عشق کا گانے کے لیے ہوتے ہیں یار بس درد بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں غور سے دیکھو تو سمجھو گے سیاسی چہرے شہر میں آگ لگانے کے لیے ہوتے ہیں اور سنیے گا گاؤں دیہات کے لوگیں ملائزہ فرمائیے کہ تمہارے شہر میں رہتے ہوئے اب گھنسی آتی ہے تمہارے شہر میں رہتے ہوئے اب گھنسی آتی ہے ہمارے گاؤں کی تہذیب ہی جینہ سکھاتی ہے تمہارے اپنے گاؤں کے نام پر اگر تعلی نہیں لگا سکے تو میں سمجھو گا کے شہر میں بیٹھے ہوئے تمہارے شہر میں رہتے ہوئے اب گھنسی آتی ہے ہمارے گاؤں کی تہذیب ہی جینہ سکھاتی ہے پیشانی پر پسینہ دیکھ کر میں ہی کامپ جاتا ہوں میری ماں بیٹھ کر چولے پہ جب روٹی پکاتی ہے پیشانی پر پسینہ دیکھ کر میں کب جاتا ہوں میری ماں بیٹھ کر چولے پہ جب روٹی پکاتی ہے یہی ٹوٹی ہوئی کھٹیا میرے پرکوں نے چھوڑا تھا اسی کو دیکھ کر اپنی حقیقت یاد آتی ہے اور سنیے گا کہ وہ اپنے گاؤں کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں وہ اپنے گاؤں کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں غریب لوگ چٹائی بچھا کے سوتے ہیں انہیں قبول نہیں ہے حرام کا بستر وہ اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کے سوتے ہیں اور ایک چار مصرہ اتفاق سے ایک موقع پر حبیبی صاحب نے ایک پرگرام میں پڑھ دیا انڈیا ٹیوی والے نے اتنا چلایا اتنا چلایا کہ بچارے گھر سے باہر نہیں نکل لے تھے مجھے وہ چار مصرہ یاد آتا ہے میں نے کہا تک کبھی کہ میرے اپنے ہی اگر مجھ کو دوانے لگ جائیں یہ خیرہ باز سے آئے ہوئے ہمارے آمیر فیضہ بازی صاحب آمیر فیضہ بازی صاحب جب بہت اچھا کلام پڑھ کے بیٹھے تو میں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کلام بہت غلط وقت پر پڑھ دیا لیکن میں ان کے جگر کی داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ پوری ہمت اور جرد کے ساتھ ڈٹے رہے پورا کلام پڑھ کے ہی اترے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صدا شاد و آباد رکھے سلامت رکھے ایسے جگر گردے کے شورہ کم سے کم اسٹیجوں پر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں میری تمام دعائیں ان کے ساتھ ہیں بڑے خوصورت اشار ہونے پڑھے میں چار بس میں پڑھتا ہوں کہ میرے اپنے ہی اگر مجھ کو دبانے لگ جائیں این ممکن ہے اُبھرنے میں زمانے لگ جائیں میرے اپنے ہی اگر مجھ کو دبانے لگ جائیں این ممکن ہے اُبھرنے میں زمانے لگ جائیں تو نے گنگا مجھے سمجھا ہے تو آپ پاس کبھی اتنا چیخوں کے تیرے ہوشتے کارنے رکھتے ہیں اس سے زیادہ اداکاری کے ساتھ حبیبی صاحب کنتے ہیں کبھی یوٹیوب پہ سن لیے گا میں دو تین شیر ان کی نظر کرتا ہوں کہ خدا کا تجھ پہ یہ انعام خوبصورت ہے خدا کا تجھ پہ یہ انعام خوبصورت ہے تیری طرح سے تیرا نام خوبصورت ہے خدا کا تجھ پہ یہ انعام خوبصورت ہے تیری طرح سے تیرا نام خوبصورت ہے تو اپنے دل کا اگر چور کہ رہا ہے مجھے تو پھر یہ تیہ کے الزام خوبصورت ہے تو اپنے دل کا اگر چور کہ رہا ہے مجھے تو پھر یہ تیہ کے الزام خوبصورت ہے اور انا پرست ستمگر شفیق نالائق بہت سارے اشار دو تین دن کے بعد سمجھ میں آتے ہیں تو پھر یہ تیہے کہ انظام خوبصورت ہے انا پرست ستمگر شفیق نال آیت تیرا دیا ہوا ہر نام خوبصورت ہے اب میں چاہتا ہوں کہ چار مصر اور سنئے گا جی چاہتا ہے موت کی پرواہ چھوڑ دوں جی چاہتا ہے موت کی پرواہ چھوڑ دوں اس شخص کا غرور محمد سے توڑ دوں جی چاہتا ہے موت کی پرواہ چھوڑ دوں اس شخص کا غرور محمد سے توڑ دوں تقسیم کر رہا ہے جو ٹکڑوں میں قوم کو مل جائے ایک روست و گردن مڑوڑ دوں